ساتھی بات اب آپ کے استقبال ہے ہمارے چینل شنوردین میں آج ہم کریں گے نائے ویس کلاس ٹویل ترسیل آمانی ماس کومنیکیشن تین سو پیتیس بک نمبر تھری ہے ماس کومنیکیشن اور اس میں ہم کرنے جا رہا ہے سبق نمبر پچیس روایتی ذرائب لاکھ مختصر تار ہو ٹھیک ہے تو روایتی ذرائب لاکھ جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے مختصر تار ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہے کیا چیز اس کو تو آج سمجھنا ہے روایتی ذرائب لاکھ کے وضاحت آپ کو آج بھی ایسے دیہات مل جائیں گے نہ بجلی کا بندوبس نہیں ہے اس طرح کے دیہاتوں بسنے والے لوگ ٹیلی ویزن نہیں دیکھ پاتے نہ انٹرنیٹ یا انٹرنیٹ کی رسائی میں تو اسی طرح انپڑھ لوگ اخبارات اور رسائی نہیں پڑھ سکتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی اطلاعات اور معلومات کو ترسیل نہیں کرتے انہوں نے بھی ترسیل کے مختلف طفلے اپنا رکھیں جن کا انحصار مقامی زبان اور سخاوتوں کرتے ہیں اب اس کی جو دیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ غیر الیکٹرونک ذرائب لاکھ کو جو ہماری تیزیب کا ایک حصے کے طور پر کام کرتے ہیں ان روایات اور معلومات کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں روایتی ذرائب لاکھ کہلاتے ہیں جیسے رامائن مہ بھارت کے علاوہ ایسے راجہ اور رانیوں کے بارے میں آپ نے اپنے والدین دادہ دانی بہت سی کہانیاں سنیوں ہیں ہے نا جو سو ورس پہلے اپنے ملک پر راج کرتے ہیں تو یہ جو روایتی ذرائب لاکھ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جو ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے ٹھیک اب یہاں پہ دکھا ہوا ہے جیسے دھائی بسو کے گیت ہندوستان تو یہ جو ہے روایتی ذرائب لاکھ ہوتی ہے روایتی ذرائب لاکھ کے اندر یہ ساری چیزیں آج ہیں روایتی ذرائب لاکھ یعنی میڈیا کی وضاحت ہیں آج کے دو رموں موجودہ روایتی ذرائب لاکھ کی تین شکلوں کے نام لگے ہیں اب یہ روایتی ذرائب لاکھ کی مختلف شکلیں روایتی ذرائب لاکھ کی ایک شکل وہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے خاندان میں دوستوں کے درمیان اور مجموعی طور پر سماج میں روایتی ذرائب لاکھ کی مختلف شکل روایتی ذرائب لاکھ کی ایک شکل وہ بھی ہو سکتی ہے جو آپ کے خاندان میں دوستوں کے درمیان اور مجموعی طور پر سماج میں کمنیگیشن ترسیل کے مقاصد کو پورا کریں ہے نا آپ اس بات سے پہلے ہی واقعے ہیں مختلف حدتوں اور برادریوں میں یہ اشکال مختلف نویت کیے نہیں آپ کو زیادہ وزاست سمجھانے کے لیے ان اشکال کو درزیل زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جیسے روایتی رقص یعنی رقص کہتے ہیں ناچ کو ڈراما پینٹنگ مجسمہ سازی گیت موزیوٹی سن نائے اور علامت یہ بات آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی کہ روایتی ذراعہ بلاغ میڈیا کی کچھ شکلوں میں من درجہ بالا سبھی شکلوں کا استعمال کیا جاتا ہے مثال کے دور پر رام نیلا جو کہ ایک لوگ ڈراما ہے جس میں بھگوان رام کی کہانی اور روایتی انداز میں بیان بتایا جاتا ہے جو کہ شمالی ہند میں کافی موگوز ہیں ان سبھی شکلوں کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی ایک اعلان کا طریقہ ہے جو کہ پرانے زمانے میں ہوتا ہے نگاڑا یا شڑیوں کے ذریعے ڈھول پیٹ کے اعلان کرتا تھا نگاڑا یا ڈھول کی گونچ کے ذریعے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک پہچان پیغامات پچانے کے مقصد سے استعمال کیا جاتا ہے نگاڑا کٹ پتلی کٹ پتلی روایتی ذراعب لاکھ کے ایک مقبول شکل جو کہ دہی علاقوں میں مقبول سیاہوں کے ذریعے کٹ پتلی یا دھاکوں سے بندی ہوئے کٹ پتلیوں کے کھیل مقبول شکل پٹ چتر کتھا اس میں کہانی کے پام درختوں کی پتیوں پر مبنی پینٹنگ کے ذریعے کہانی سنانا روایتی ذراعب لاکھ کی ایک اور دلچس شہل اس میں اس وقت موجود ترسیل کی جدید اشکال ہیں جیسا کہ تحریری الفاظ وغیرہ موجود ہیں مثال کے طور پر جنگوں میں حصہ لینے والے مقامی سورماؤں اور جنگی آزاد میں شرکت کرنے والے بہدروں کی تاریخ ہیں کہانیوں گی تو ڈراموں کے ذریعے بیان کی جاتی ہے یہ کہانیاں جو ہے کہانیوں کے ذریعے ان لوگ کی بات ہیں اور ہوتا ہے نو ٹنکی نو ٹنکی بھی آپ نے دیکھا ہو جس میں موسیقی اور رکس کی تعلقی میلے اور تیوار میلے تیوار میں بھی مذہبی سماجی رسومات کی جاتی ہے لوگ رکس ایک دوسری ایک سے دوسری جگہ بختلی ہوتا ہے ہندوستان ویسا گزرات میں رکھ دیکھنا ہے روایتی پینٹنگ دیواری پینٹنگ قدبات خیمے اسٹوپیا ایک نسل تے دوسری نسل میں ٹراسفر ہوتا ہے اور روایتی ذرائع بلاد کی شکلوں میں گھر کے بارے یا بیرونی چار دیواری پر نسل کی طرح کی سوتی اشیاں بھی شاہد ہیں جیسا کہ مغیشیوں کو پالنے یا انہیں آواز لگانے کی طور پر استعمال کی جاتا ہے ان کو بھی ترسیل مختلق سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہے ٹیبل روایتی ذرائع کے دوسری اشکال ٹھیک ہے اب یہ جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں روایتی ذرائع بلاد کا مقابل ٹیلی ویزن ٹھیک ہے کیا آپ ٹیلی ویزن اور رام جیلا دیکھنے گئے ہیں کیونکہ روایتی ذرائع بلاد میں جو ہے بہت ساری الیکٹرونک ذرائع بلاد آگئی آج کل ہے نا اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پیغام پہنچانے کے ذریع ہیں وہ ساری چیز ہیں آپ دیکھیں یہ روایتی ہے یہ بھی روایتی الیکٹرونک یہ ٹیوی پہ دیکھنا ہے یہ ریال میں دیکھنا ہے کہانی سننا ٹھیکٹر، راوز، گیٹ وغیرہ جیسی ذرائع کی شکل آج کا آپ کا جس میں آپ کا ذریعہ ہوتا ہے مثال کے طور پر نکہ ٹھیکٹر میں اداکاروں کے ایک گروتی کارگردی کے ذریعے سماجی اور سیاسی پیغامات اور معلومات لوگوں تک پہچائی جاتی ہے ترسیل کے لئے روایتی ذرائع میڈیا پہچتے ہیں یہ روایتی میڈیا ہندوستان میں ایک طویل عرصے سے موجود ہے اور اس کو دہی علاقوں میں ترسیل کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے دہی علاقوں کے پاس ان کے اپنے سماجی، مذہبی، اخلاقی اور جذباتی ضروریات کے اظہار کے لئے لوگ ذرائع کا استعمال قدیم دور سے کرتے چلے آئے ہیں ہندوستان کی سماجی، معاشی، ترقی کی عمل میں روایتی ذرائع بلاغ نے اہم کردار ادا کیا ان کے ذرائع کے لوگوں کو انتہائی محسر انداز میں قائل کرنا اور سمجھنے مدد ہوئے جد و جہد آزادی کے دوران لوگ ذرائع نے دیش بکتی کا بیغام عام تک پہچانے میں غزم کردار ادا کیا حکومت ہند کا سام اور ڈراما، ڈرون، کئی سماجی موضوعات مثلا پولیوں سے تحفظ کے بارے میں جانکاریوں کو پھیلانے ہیں روایتی ذرائع کا استعمال ہے آپ سبھی جانتے ہیں تیوارے کے دوران ہم سبھی ایک دوسرے کو مٹھائیا مارک بات دیتے ہیں یہ بھی ایک روایت ہے جو ہوتی خون کرتے ہیں انٹرنیٹ کے استعمال سے درست پہ لگانا اس کا آخرین میں بھی جواب دکھا درون چیئے آپ نے کیا سیکھا یہاں پہ اور ایک سوال ہے روایتی ذرائع بلاغ کی مختلف شکلوں کی مزاد کیجئے روایتی ذرائع بلاغ ٹیلی ویزن کے درمیان پر روایتی ذرائع بلاغ کی استعمال اور مطلب اومنی سوالات کے جواب یہ دیکھ دیئے آپ سکتے جواب 25.1 25.2 25.3 تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق امید ہے کہ پسند آگا 25 سبق میں نے پڑھایا آپ کو یہ اور اس میں ٹوٹل 28 سبق ہے یعنی پچیس بے میں دیکھیں پچیس بے اے ہے یہ پارٹ میں اس کے چار یہ ہیں اور پھر یہاں پہ بھی چار ہیں پھر اس کا نمونہ پرچہ سوال ہے پھر فیڈگیپ پر یہ سارے انشاءاللہ آپ کو بڑھائیں گے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں چینلوں سے جوڑائیں جوڑائیں امید جوڑائیں